میں آپ سبھی کے لئے لائے ہوں ایک ایسی بھرتی جس میں صرف آپ دسویں کلاس پاس ہونے چاہیے اور اس بھرتی کی سب سے بڑی خاص بات کہ اس میں جو آپ کی فیس ہے وہ بالکل جیرو ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بھرتی کا فارم جرور فیل کریں اور اس جانکاری کو پورا دیکھئے دراصل نوکری تو بہت ساریہ نکلی ہیں لیکن میں صرف آپ سے جو بات کروں گا دو پوشٹوں کی جو کی دسویں پاس لیول کی ہیں تو آپ سبھی اس جانکاری کو پورا دیکھئے اور چینل کو کر دیجئے سسکرائب جس سے آپ کے پاس ایسی نوکریوں کی اپ ڈیٹ آتی رہے تو چلیے چلتے ہیں جانکاری کی طرف دراصل ہوتا کیا ہے ایسی جو نوکریہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں جانکاری نہ ہونے کے قارن یہ نوکریہ آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں تو میں پھر کہوں گا کہ آپ ایسی نوکریوں کو نہ چھوڑیں تو یہ جو بھرتی ہے آپ کی کیند سرکار دوارہ نکالی گئی ہے بھئیہ اور کیند سرکار کی بھی بھرتی ہے یہ سکچہ بیواغ میں اور سکچہ بیواغ کی آپ کو پتائیے سکچہ بیواغ میں آرام کی نوکریہ ہوتی ہے کوئی بھی جھول جھال نہیں ہوتا ایپلائی اس کی سٹارٹ ہے اور لاشٹ ڈیٹ کی بات کروں تو میں اس کی کی پندر ہے دس دو ہزار چوبیس اب بات کرتے ہیں جو بھی 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 کار کی جو بھی نکلی ہے جن میں سب سے پہلی ہے آپ کی ایم ٹی ایس ڈرائیور اور دوسری ہے ایم ٹی ایس جانکہ سارے کام کرنے والے جیسے کی دھو بھی مالی چپراسی گروپ ڈی لیول کی اور اس میں جو کین سرکار دوارہ بھرتی نکالی گئی ہے اس میں گروپ ڈی کی بھی ہے اور گروپ ڈی کی بھی ہے مطلب آپ کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں ایم ٹی ایس کے انترگت ملٹی ٹاسک سرویس تو اس کے لیے جو آپ کی ایج رہنے والی ہے نا ایج میں آپ کو بتا چکا ہوں اولیڈی اٹھارہ سے پینتس سال ایس سی اور ایس ٹی کے لیے پانس سال اور او بی سی کے لیے اس میں تین سال کی چھوٹ ہے جیسا کی میں نے آپ کو سربات میں بتایا فیس اس کی جو فیس ہے جنرل او بی سی اور ای ڈبلو ایس کی ماطر تین سو روپے فیس ہے اور ایس سی ایس ٹی اور پی ایچ این کے ہنڈی کےپ ڈپارٹمنٹ کے لیے جیرو فیس ہے یعنی کہ آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں دینا اس فارم کو بھرنے کے لیے اور میں آپ کو بتا دوں یہ بھرتی آپ کی آل انڈیا بھرتی ہے سب کے لیے میل اور فی میل کے لیے فارم آپ کے رہنے والے ہیں آف لائن میں آپ کو ساری پرکلیا بتا دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ کس بھرتی کے لیے کون سا فارم اپلائی کریں یعنی کہ کون سی جوگ آپ کے لیے صحیح رہنے والی ہے دیکھئے آپ اس بات کو ایسے سمجھ سکتے ہیں اس میں جو بھرتیاں نکلی ہے وہ ٹینتھ بیس پہ بھی ہے وہ ٹویلتھ بیس پہ بھی ہے اور وہ بی اے پاس بیس پہ بھی ہے یعنی کہ آپ کو ٹینتھ بیس پہ بھی ہونا چاہیے ٹویلتھ بھی اور بی اے بھی دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس بھرتی کے لیے فارم فل کرتے ہو اور ہاں آپ چاہو تو تینوں پوشٹوں کے لیے فارم اپلائی کر سکتے ہو الگ الگ طریقے سے اور فارم کی پرکرتی آف لائن ہے پین لیجئے فارم نکلوائیے اور بھر دیجئے تب ہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں جانکاری پوری دیکھئے ایمٹی ایس ڈرائیور کی تو میں آپ کو اورڈری بتا چکا ہوں اور اس ایمٹی ایس کے بارے میں میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں اس میں بہت سارے آپ کو کام کرنے ہوتے ہیں جیسے کی بھیلواتنا فوٹو کوپی بغیرہ کرنا پانی بغیرہ دینا یا آفیس کی صفحی بغیرہ کرنا یہ سارے کام اب بات کرتے ہیں سیلری کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایمٹی ایس کی سیلری ایمٹی ایس کی سیلری بھییا اٹھارے ہجار سے لے کر چھپن ہجار نو سو تک اور اس گروپ ڈی یا گروپ سی کی نوکری میں جو آپ کو سیلری ملنے والی ہے بھییا ان ہینڈ سیلری جو ملے گی وہ ملے گی آپ کو لگ بگ لگ بگ چھتیس ہجار سے لے کر اڑتیس ہجار تک کیوں کیوں کی یہ سینٹرل گرمنٹ کی جو ہو گئے میں آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں آپ ساری جانکاری دیکھ سکتے ہو میں سب کچھ ڈال دوں گا آپ کو گھرانی کی بلکل ضرورت نہیں ہے بس میں ہی چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ نئے ہو تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں جس سے آپ کے پاس سرکاری نوکری سمبندیت اپڈیٹ آتی رہے یہ ہے اس بھرتی کی پوری جانکاری نیشنل انسٹیوٹ آف ٹیکنیکل پیچر ٹریننگ اینڈ ریسرچ بھارت سرکار کے سکچہ ویبھاگ دوارہ نکالی گئی ہیں یہ بھرتیا اسسسٹنٹ سیکسن آفیسر سے لے کر ملٹی ٹاسکن سٹاف تک میں نے آپ کو جیسا کی پہلے بتایا صرف ایم ٹی ایس میں کوئی بھی سکل ٹیسٹ نہیں ہے باقی ساری بھرتیوں میں سکل ٹیسٹ ہے ان میں بھی آپ جو ڈرافٹ مین کی نکلی ہے تھرڈ نمبر پہ ٹیکنیکل اسسسٹنٹ گریڈ ٹو اس میں آپ کے پاس ٹیسٹ تک کی آئی ٹی آئی ڈرافٹ مین سے ہونی چاہیے یا آپ بی اے پاس ہونے چاہیے پلس میں آپ کے پاس ڈرافٹ مین کا آئی ٹی آئی کا ڈپلوما ہونا چاہیے اور آپ اس سائٹ پر جا کر بھی فارم کو نکلوا سکتے ہیں آرام سے بھر سکتے ہیں اب میں لے چلتا ہوں آپ کو فارم پر یہ ہے اس سے بھرتی کا فارم آپ دیکھ سکتے ہو بلکل آسان سا فارم ہے آرام سے بھر سکتے ہو ایپلیکیشن فوردہ پوشٹ جس پوشٹ کے لیے آپ فارم فل کر رہے ہو اور یہاں پہ آپ کا پیسہ آ جائے گا جو آپ جو آپ کا ٹرانجیکشن ہوگا سمپل سا فارم ہے آپ آرام سے اس بھرتی کا فارم بھر سکتے ہو یہ آپ کی یوگتہ ہیں جو آپ نے کر رکھا ہے جو کچھ ہے ان پر آپ یس کر دو نہیں ہے تو نو کر دو یہ انڈرٹیکنگ ہے اس طریقے سے آپ اگر آپ پر فارم فل کرنا نہیں آتا تو آپ کسی اچھے انگلیس ٹیچر یا اچھے ٹیچر کے پاس جائیے تو وہ آپ کا فارم فل کر دے گا حالانکہ اس فارم کو بھرنے میں اتنی بڑی بات ہے نہیں تو یہ ہے آپ کا فارم تو چلیے چلتے ہیں اب یہ جو آپ کی بھرتی ہے یہ سکچہ بھباگ منترال ہے بھارت سرکار دوارہ نکالی گئی ہے موٹے طور پر اگر میں کہوں تو کین سرکار دوارہ نکالی گئی سب سے آسان بھرتی ہے یہ اور آپ کو اس بھرتی کی اپلائی جرور کرنی چاہیے اب بات کرتے ہیں اس بھرتی کے ایکزام اور سلیبس کی جو کی بہت جیادہ آسان ہونے والا ہے جس میں آپ ایک بار سلیبس دیکھ لیجئے آپ کے کوشن رہنے والے ہیں اس میں سو اور سو مارکس کا ہی آپ کا اگزام رہنے والا رہی ہے چنرل اویرنیس ٹوئنٹی فائی مارکس ریزننگ ٹوئنٹی فائی مارکس میت ٹوئنٹی فائی مارکس اور آپ کا انگلیس ٹوئنٹی فائی مارکس یہ آپ کے سو مارکس ہو گئی سو کوشن سو مارکس اور ٹائم ملے گا آپ کو نبی منٹ کا دھیان رہے اس میں کوئی بھی کسی بھی پرکار کی نیگیٹی مارکنگ نہیں ہے تو بے چنتہ ہو کر آپ اس بھرتی کا ایکزام دے سکتے ہو پھر کہوں گا سب سے زیادہ آسان بھرتی ہے آپ کو میں نے بک بتا رکھی ہیں آپ چاہو تو میرے پچھلے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہو جن میں میں نے بک بتا رکھی ہیں ان بک کو لیا مارکٹ سے آپ کا ایکزام کے لیے اور یہ کن سرکار کی بھرتی ہے اوڑڑ خواڑ ایکزام نہیں آتا سلیو سلیو ایکزام آپ آئے جیسا کی میں نے آپ کو بتا دس می کا لی لی جی ریزنگ کے لیے اور می اچھے کمپویٹر ٹیچر کی کسی یوٹیوب پر کلاس دیکھ ریجیے می اور ریزنگ تو پریکٹس کا بس ہے بات کر رہے انگلیس کی انگلیس کے لیے بھی آپ چاہو تو کسی اچھے یوٹیوب پیچھ دیکھ سکتے کچھ بھی نہیں آئے گا میں بتا دوں آپ انٹونیم سنونیم آپ کے ون ورڈ سبتیوشن تینس ورڈ میننگ یہ ساری چیز ہیں آپ کی آنے والی ہے تو اس میں آپ بلیک بک انگلیس کی آتی ہے یا آپ می تو می بگ رہ جاتے اور پھر ان کے ہاتھ سے جوگ چلی جاتی ہے پھر کہوں گا اگر آپ یوگ گتہ رکھتے ہو اس ٹیسٹ کو کلیر کرنے کی جو کی بہت آپ کے سگے سمبندی فرینڈ اس جانکاری کو دیکھیں گے اور اس فرم کو ضرور کریں اور ایک لائک ضرور کریں میں آپ لوگوں کے لئے صدی بھا ضرور بس آپ اپنے پیار کو صدی مجھ پر بنائے رکھیں اور آپ اس site پر جا کر www.ni triple t rc dot ac dot in ہو اور اس site پر فرم نکل بانے کے بعد آرام سے off line بھر دی جی گا کوئی زیادہ بڑی ڈککت آئے گی نمسکar